بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوگے خیریت سے ہوگے اللہ پاک سب کو خوش رکھے آباد رکھے اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کے سائے میں رکھیں آمین آج کی ریسی بی میں میں کوپنی چھنگے کا سارن بنا رہی ہوں جو سبزیوں کے ساتھ بنتا ہے تو آئیں اس میں کیا کیا مسالے اور کون کون سی سبزیاں گلتی ہے تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ایک کلو جھنگے ہے جو ساف کر کے رکھے ہوئے دھو دھا کے ایک کلو جھنگے ہے اور مسالے ہیں دو کھانے کے چمچ دھنیا پوڈر آدھی چائی کے چمچ ہلتی ہے آدھی ہی چائی کا چمچ اس میں مرچے دلے گی لال مرچوں کا پوڈر اور ایک کھانے کا چمچ اس میں سونف کا پوڈر دھلے گا اور ایک چائی کا چمچ اس میں گرم مسالہ دھلے گا اور ایک چائی کا چمچ اس میں نمک اور یہ تازہ ناریل ہے یہ کھانے کا ایک چمچ ہے جو یہ سارے مسالے ہم پیسیں گے ماشین میں اور ایک کھانے کا چمچ اس میں اترک لسن دلے گا ہری مرچے دلے گی اس میں ہری مرچے یہ ہری مرچے زیادہ دلے گی اس میں یہ پندرہ مرچے ہیں بڑی اور ایک پیاس دلے گی ایک پیاس تھوڑی سی دھنیا یہ مسالے ہم پیسیں گے دو ٹاماتر ہے ایک پھلگو بھی ہے اور دو آلو ہے تو یہ میں کس طرح سے بناوں گی یہ میں آپ کو اسٹے با اسٹے باتاوں گی یہ سارے ہم مسالے پیس لیں گے ٹاماتر مرچے دھنیا اور یہ تازہ ناریل جو میں نے بتایا تھا وہ ہے یہ ہم سارے مسالے پیس لیں گے تھوڑا پانی دال کے ہم یہ پیس لیں گے پھر اس میں جو سنکھے مسالے وہ دال کے پیسے گے یہ دیکھیں یہ میں سارے سوکھے مسالے یہ بھی دال کے پیس رہی ہوں سیمیں سوکھے مسالے دال دیا ہے اسی میں ہی میں ادرک رسل بھی دال دوں گی پیسا ہوا جو ایک کھانے کا چمچھتا اور اسے میں اچھے سے باریک پیس لوں گی بلکل پیس لیں گے بلکل پیس لیں گے بلکل پیس لیں گے بلکل پیس لیں گے تیل دال دیوں اس میں اپنے اندازے سے تیل دالیں سالن بھی تیل گھرم ہوگے ہم اس میں بھی پیاس کریں گے بلکل پیس لیں گے اچھے سے ہم پیاس چل لے گی کپیاس براؤن ہو جائے گی تو پھر میں اس میں مسالے گال دوں گی سارے دیکھیں یہ پیاس اتنی ہو چکی براؤن اب ہم اس میں مسائلے ڈالے گی جو پیس پہ رکھے ہیں یہ مکس سالن سبزیوں کا اور جھیوں کا بہت مزیگا بنتا ہے آپ نے اس طرح سے بناتے ضرور پرائی کیجئے ہم اسے بھون لیں گے مسائلے کو اچھے سے اس کا کلر چینج ہو جائے گا تب ہم اس میں آلو ڈال دیں گے آلو آدھے گل جائے گے تو پھر میں اس میں جھنگے ڈال دوں گے کیونکہ جھنگے کو زیادہ ہم پکائیں گے نہیں مسائلے کو تیل اوپر آ جائے گا تو پھر اس میں ہم آلو ڈال دیں گے نمک اگر آپ لوگ کو کم لگے تو آپ لوگ چک کے پھر ڈال دیجئے گا نمک اس میں مطڑ بھی ڈالتے ہیں اگر آپ لوگ چاہے تو مطڑ بھی ڈالیں اس میں ہم بھی ڈال دیں اس میں مطڑ بگر آپ مطڑوں کو سیزن نہیں تو اس حجہ سے میں سرک بھون بھی اور آلو اور چھنگوں کو پس آنے پڑا دیں گے اب میں اس میں آلو ڈال دوں گی آلو ڈال دیں گے آلو ڈال دیں گے پھر میں اس میں چھنگیں ڈال دوں گی اور گوبی میں اینڈ میں ڈال دوں گی کیونکہ گوبی کو وہ چلدی کر جاتی ہے اور یہ تو بہت زیادہ ہمیں گلانہ بھی نہیں ہے یہ مسالے کا کلر چینج ہو رہا ہے مسالے کا کلر دیکھیں یہ ایسے ہوگے اور میں اس سے بھونوں گے پھر میں اس میں پانی ڈال کے آلو ڈال میں رکھیں گے دیکھیں آلو ڈال گے دیکھیں آلو ڈال گے یہ دیکھیں آلو ڈال چکے ہیں اب ہم اس میں چھنگیں ڈال دیں گے چھنگیں ڈال کے ہم اس میں زرہ سا بھول لیں گے بہتھیں بہتھیں اس میں پھول لیں گے اب آپ اس میں پھول لیں گے جتنا ہمیں سالن چاہیے میں نے ڈیڑھ گلاز پانی ڈالائے اتنا کافی ہے اب میں اس میں گوبی بھی ڈالتا ہوں جھنگیں تو ہمارے بھون چکے ہیں اس میں تھوڑا سا جھنگیں میں کچھا پن ہوتا ہے تو ہم یہ گوبی ڈال دیتے ہیں یہ گوبی کے سائز دیکھیں اتنا رکھنا کھل گوبی کا سائز اتنا رکھے آپ تاکہ یہ زیادہ گھولے نہیں اور اتنے سائز رکھیں گے تو اچھے بھی لگے گے بڑے بڑے سے نمک مجھے کم لگ رہا تھا تو میں نے چائی کا آدھا چمچ اور نمک ڈالا آپ لوگ بھی چیک کر کے ڈال دیجئے گا اپنے حساب سے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جتنا آپ لوگوں کو نمک لگے مرچے تو بلکل صحیح ہے اگر آپ لوگ زیادہ کھاتے ہو تو زیادہ ڈال دیجئے گا مگر ہری مرچے ہی زیادہ رکھیں گا لال مرچے زیادہ نہیں رکھیں گا کیونکہ دیکھیں گرین گرین سا یہ سالن بنتا ہے اس کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت سا آتا ہے لال مرچوں سے وہ ایک دن لال لال ہو جاتا ہے تو کلر ہمیں ایسا ہی آنا چاہیے یہ کوپنی سالن ایسی ہی بنتا ہے سبزی والا یہ نرم ہو چکی ہے کوپی یہ دیکھیں پک چکا ہے اب میں اسے ڈیش میں نکال دوں گی آپ اس کے ساتھ سادے چاہول بنائیں یا بگارے چاہول بنائیں آپ کی مرضی یہ سادے چاہولوں کے ساتھ بھی اچھا لگتا ہے کلر اس کا ایسی رہے گا گرین گرین سا دیکھیں چھینگے کا سالن تیار ہو گیا ہے اس طرح سے آپ لوگ بھی بنایے یہ کوپنی سالن ہے اس میں مطر بھی دلتے ہیں اگر آپ لوگ کو مطر ملے تو آپ لوگ مطر بھی اس میں ضرور دائیے گا مطر کے ساتھ بڑا مزے کا اس کا ذائقہ ہوتا ہے اور ٹیز بھی بہت اچھا ہوتا ہے یہ بہت مزیدار سا سالن بنتا ہے تو آپ لوگ بھی بنایے یہ سالن سادے چاہولوں سے کھائیے یا بگاری چاہولوں سے کھائیے اور اگر یہ ریسیپی میری آپ لوگ کو پسند آتی ہے تو آپ لوگ ضرور اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اسے میرے چینل کو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہوں اور پھر ایک نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ